اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں تو سامن اکرام کچھ کہنے سے پہلے اور دل کی بھراز نکالنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں حالانکہ اس کو سننا مناسب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ سنیں اور سننے کے بعد جو دل کی بھڑاس میری ہے اور وہی دل کی بھڑاس آپ کی ہونی چاہیے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں سنیں اس کے بعد پھر کلام کرتے ہیں سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک مہتپنڈ بشا کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا ہوں میرے ساتھ ہیں رنجنگ انانگری جی مہاراج نربانن جی اور رام شروپانن جی سبھی یہ تیسنیاسیوں کے ساتھ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آج پورے دیش بھر میں ہمارے گروہ جی کے خلاف بہت بڑا پردرسن ہو رہا ہے ایک تتاکتیت بات کے لیے انہوں نے ایک بات کو بہت بڑا بمندر بنا دیا ہے اور آج پتا چلا ہے کئی جگہ پتلے پھوکے گئے ہیں آس پاس اور کل انہوں نے گاجے باد کے کلٹریٹ پر جو چرکٹ ہیں چھتر کے انہوں نے پورا آمان کر کے لوگوں کو بلائیا ہے نرسنگ اناند گری جی مہاراج کا پتلہ پھوکنے کے لیے تو میں ایک بات سپشت کر دینا چاہتا ہوں یدی گروہ جی کا کل پتلہ پھوکا تو آپ سمجھ لینا اور سارا پرساسن یہ سمجھ لینا کہ جو بات گروہ جی نے کہی ہے وہ اکثرت سچ ہونے والی ہے دسائرہ کے دن دونوں کے پتلہ پھوکیں گے محمد کا بھی اور علی کا بھی پھر اگلی بار ابو بکر کا بھی بنے گا یہ بات سمجھ لینا یدی کل پتلہ پھوکا تو سو سکتی دھام ڈاسنا سے پتلہ دہن کارے کرم آپ کے ہی سٹارٹ ہونے والا ہے آپ سمجھ لوں آپ پریسر نہیں بات آ سکتے اور آپ ہی چھتر والے اور گاؤں والے اور پبلک والے نہیں ہو ہم بھی گاؤں اور چھتر کے موجود بیکتی ہیں ہم بھی اپنا سنگرز کر کے دکھائیں گے آپ کو ہم بھی دکھائیں گے سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو یدی گروہ جی کا پتلہ پھوکا تو یہ دونوں پتلے دیکھ رہے ہیں تیار ہیں تو تمامی حضرات نے اس ویڈیو کو سنا اور دیکھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں نا وہ اچھے بنیں کوئی مزدور کرنے والا مزدوری کرنے والا کوئی جوتہ سینے والا کوئی بڑھی کا کام کرنے والا اپنی محنت کی کمائی سے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ نیک بنیں اچھا بنیں اچھے سکول میں وہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ وہی ہیں جو اندر سے اماندار ہیں سچے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھے بنیں اب اسی کے لئے دیکھ لیجی آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے جو ہیں بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر لاکھوں کروڑ روپے خرچہ کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی اولاد اچھی بنیں بڑوں کا عدب سیکھیں چھوٹا سے محبت کریں عدب سے بات کریں اور ایک اپنی پہچان بنائے اچھوں میں اب جب ہم اندوستان کے ہشتری کو کھنگالتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سے ایک اچھے انسانوں کے نام ملتے ہیں چاہے بھیمراو امبیٹکر صاحب کا نام ہو چاہے سوامی بیوے کا نند کا نام ہو چاہے عبدالکلام آزاد کا نام ہو اور بہت ساری نام ہیں جو ہمیں اچھوں میں شمار جن کو کیا جاتا ہے اور آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمیں ایسے ایسے نام ملتے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے ابھی دیکھ لیجئے آپ کی رٹن تادہ صاحب کا ندھن ہوا دنیا سے گئے کتنے لوگ روئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کی بھلائی کی نیک کام کیے اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا کیوں پہنچایا کیونکہ ان کی تعلیم اچھے طریقے سے کی گئی ان کو اچھی اخلاق اور اچھے محبت کا کیا کہتا ہے ایک ایسا مثال بنایا گیا اور انہوں نے اس کام کو کر کے دکھایا تو لوگ ان کو اچھے سے پہچانتے ہیں اچھوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے اب رہی بات بھائیمانوں کی بے وقوفوں کی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایسے گندے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے لوگ گندے ہو جائیں اور کچھ لوگ ایسے سور ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اسی کی طرح ہو جائیں اب ایک سور کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جنگلی سور کھنجیر جس نے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں بخواس کی اور آج کی تاریخ میں اس کو نظر بند کیا گیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک جنگلی سور اپنے پیچھے سوروں کے پلے چھوڑ کے جاتا ہے تو نیمے سے یہ کچھ سور کے پلے ہیں جو اپنا نام اچھوں میں نہیں برو میں شمار کر کے نامچی بننا چاہتے ہیں اور ہندوستان کا کیا پوری دنیا کا اگر یہ ہشتری کو کھنگا لیں گے تو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی یا بدزبانی کی نا تو اس کے حالات ایسے ہوئے کہ اگر یہ اس کی ہشتری کو پڑھ لیں تو شاید اس طریقے کے زبان استعمال نہ کریں لیکن ہوتا کیا ہے اس میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی بھلے ہی سے ہم سادھو کا لیباس اوڑ لیں اچھا لیباس اوڑ لیں دنیا کو بے وقوب بنا لیں لیکن جو اندر کا اور ان کی روحانیت کا جو علاج ہے وہ کیسے ہوگا یہ لوگ ایسے جنگلی سووروں کی پیداوار ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی بول کے نکل جائیں اور سامنے والا ہماری پکڑ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ ان لوگوں کی بھول ہے کیوں کیونکہ ان لوگوں کا جو رد ہے ان لوگوں کے خلاف جو باتیں ہیں وہ کچھ کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ہر سمجھدار لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اچھائی کو سمجھا ہے اچھائی کو پڑھا ہے اور جو لوگ نیک رہا پہ چلتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہے وہ ہے سامنے آ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا وہ رد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف وہ بول رہے ہیں کہ سادو سنتوں کا کام یہ نہیں ہے سادو سنتوں کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے لوگ کو جوڑنا کڑی سے کڑی ملانا برائی کو ختم کرنا اور انہوں نے سادووں کی ہشتری کو پڑھا نہیں ہے پڑھ لیتے تو اس طریقے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ بھیڑیا اگر شیر کی خال پہن لے تو وہ شیر نہیں بن جاتا وہ بھیڑیا ہی رہتا ہے اسی طریقے سے کوئی سوبر سادو سنت کا لباس اوڑ لے تو وہ سادو سنت نہیں بن سکتا وہ رہے گا سوبر کا سوبر یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی بڑے بڑے سادو سنت کی زبان ہے اور رہی میری بات تو میرے جو دل کی بھڑاس اور جو میرے دل کے اندر جو بھڑاس ہے ایسے لوگوں کے لیے تو وہ صرف اتنی ہے کہ ایسے سوبر اب یہ غمان نہ کریں کہ ہم جو بولتے ہیں وہ بول کے چلے جائیں گی اور ہمارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا تو یاد رکھیں کہ تم نے ہماری ذاتیات پر اونگلی اٹھائی تم نے ہمیں ہر طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی تم جیسے لوگوں نے ہم نے برداشت کیا لیکن نبی کی شان میں اگر اس طریقے کی بکواس کروگے تو بھائیہ ہمیں تو بولنا پڑے گا سبق سکھانا پڑے گا تو ایسے جنگلی سومروں کو ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ جتنے اچھے لوگ ہیں وہ سب تمہاری ایسی بجائیں گے کہ تمہارا نام و نشان ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا اتیاس اٹھا کے دیکھ لو جب بھی کسی نے برائی کی طرف ایک قدم بڑھا یا ہے ہر سال کیوں جلاتے ہو آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنا ویدوان ہونے کے بعد بھی اس نے کیا حرکت کی تھی ایک غلطی کی تھی اسے ایک غلطی کی سجاز تک مل رہی ہے ایسا آپ لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ وید پڑھوگے ریگ وید ہے یجر وید سام وید پرانا پڑھوگے اگر آپ ہشتری کو پڑھوگے مہابھارت کو پڑھوگے تو ہر چیز کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مہابھارت ہوئی کیوں تھی ایک غلطی کی تھی انہوں نے جس کی سزا سب کو ملی نام و نشان ختم ہو گیا تو برائی کبھی بھی اچھا تو ایسے جنگلی سوبروں کے بارے میں سری وطنہ کہنا ہے کہ ایسے جنگلی سوبروں کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے اور اچھے لوگوں کو ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ایسے جنگلی سوبروں کی زبان پر تالہ لگا جائے اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ پرشاسن کو سمجھتے ہیں پرشاسن کی عزت کرتے ہیں تو پرشاسن بھی ایسے لوگوں کے اوپر لگام لگائے ہم لوگ تو اپنی کاروائی کر رہے ہیں ہم لوگ کانون کے دارے میں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور پرشاسن سے امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے گی کیونکہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ایسے نارے بازی لگائے یا ایسا محول پیدا کرنے کی کوشش کرے جس سے ہمارے دیش کا خود نام خراب ہو اور ہمارے دیش کے اندر ایک افرہ تفریقہ محول بن جائے تو ہم لوگ کانون دائرے میں رہ کر ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی کریں ایسے جنگلی سووروں کو پیدا ہونے سے روکیں اور ایسے جنگلی سووروں کو سبق سکھائیں اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم سارے اچھے لوگوں کو ایک ہو جائیں گے تو ایسے جنگلی سووروں کی پیدا بار ختم بچنا ہے فالتو کی بدتم زیو اور بس سلوکی سے بچنا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ایسے سووروں کو ان کے انجام تک مہچانا ہے تو ان کا جو سرگنا سوور ہے یہ انہی کے پلے ہیں تو ایسے پلے جو اس طریقے کی باتے کرتے ہیں مقواز بازی کرتے ہیں اور سادھو کا لباس اوڑ کر اپنے آپ کو سادھو سنت بتاتے ہیں تو ایسے سادھو سنت ہمیں اندوستان کو نہیں چاہیے اور اگر اس طریقے کی حرکت کوئی مولانا بھی کرتا ہے کسی دھرم گرو کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ نکالتا ہے تو ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں ہم اس کے خلاف بھی کاروائی کریں گے لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی نظر سے گزرا نہیں اور جب گزرے گا تو اس کے خلاف بھی ہماری ویڈیو آئے گی لیکن اس سے پہلے ہم سارے اچھے لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھے لوگ ایک ہوئے اور ایسے سووروں کو ایسے بدزبانوں کو بدتمیزوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے پرساسن سے ہماری گوھار ہے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو جل سے جل کشٹڈی مڈالا جائے ان کے خلاف سکھ سکھ کاروائی کی جائے ان کی لگام اور ان کے اوپر کابو پایا جائے نہیں تو ان کی گولی یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے سینے پہ لگ رہی ہے تو ایسا محل نہ بنائے جائے اور ایسا محل نہ بنانے کے لیے ہندوستان کا قانون ہے سمیدھان ہے وہ بنایا گیا ہے اس کے پالن کیا جائے اس کے حد میں رہ کر ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے تو ہماری پرشاشن سے تمام ہندوستان کی پولیس سے تمام ہندوستان کے سمیدھان چلانے والے بڑے بڑے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی کی جائے سکت سے سکت ان کو سزا دی جائے تاکہ اچھے لوگ ایسے بے وقوف لوگوں سے بچے رہے اور ہمارا ہندوستان سونی کی چڑھیا بنا رہے اور اس کے اندر جو ایکتہ ہے وہ قائم رہے تو اس بات کو اس آڈیو کو زیادہ سے آدھا شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم رحمت اللہ